آئی سی آر پڑکشنز میں عظیم اہدر آپ کے ساتھ ایک نت نئی سیریز ایک نت نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہے اور اس باری ہے کہانی پاکستان کے پاکستان کہانی کا آگاز ہم سات سو بانہ سے بھی کر سکتے ہیں جب پہلا ہندو مسلمان ہوا اور نسل پاکستان کی بنیاد رکھی گئے ایڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئے ہم ذکر نوغل ایمپائرز کا بھی کر سکتے ہیں ہم ڈائنسٹیز سے شروع کر سکتے ہیں ہم ڈیلنٹلیس رائیز آف ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع کر سکتے ہیں ہم اٹھارہ سو ست آدھن کی جنگ ازادی کا ذکر کر سکتے ہیں ہم اٹھارہ سو بانہ کی کانسٹیوٹیشنل ڈیویلپنٹ جو چلی وہاں سے شروع کر سکتے ہیں لیکن میں پرسنل یہ مانتا ہوں کہ میں آواز کروں گا انیس سو سینٹس کی کانگرس منسٹریز سے کیونکہ میں ہی مانتا ہوں کہ یہ کانگرس منسٹریز گیٹ میں تھی پاکستان یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان کا بندہ نہ گزیر ہو گیا جب مسلمانوں نے کانگرس منسٹرز کے ظلم و جہل کو سہا دو سال تک جب انہوں نے بہت ساری اٹھارہ سٹیز برداشت کی ہر لیول پر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب ہمیں ایک انڈیپینڈنٹس کے جائے جہاں پر ہم فریڈم کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی رہ سکیں اس سے نیوی14 مکرہ داد پاکستان پیشکی گئی اور پھر اگلے ساتھ سالوں میں پاکستان اپیاریڈ پر آنے سر انڈیپینڈلی پاکستان پر آنے پویڈ長انی پر ٹائم ڈیسکس کریں گے یہ سیریز پچاس اپیسوڈز پر بیس کریں گے جن کی لیندھ پانت سے ساتھ منٹ ہو گی اور اس کی اندر ہم ایک ایک چیز کو کانپریہنسیلی ڈسکس کریں گے جتنے بزرائے آزم آئے جتنے صدر آئے جتنی پاکستان نے جنگے لڑی تمام پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ ایکنومک ڈیویلپمنٹ فورن پولیسز کا بخوبی جائزہ لے گئے تل دیل اور ہر منگل اور ہر جمعیرات کو میں ایک ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا so i guess you don't wanna miss out on this کیونکہ یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے ICR Productions نے عظیم حیدر آپ کے ساتھ ایک نت نئی سیریز ایک نت نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہے اور اس باری ہے کہانی پاکستان کے پاکستان کہانی کا آگاز ہم ساتھ سو بارہ سے بھی کر سکتے ہیں جب پہلا ہندو مسلمان ہوا اور نسیہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئے ہم ذکر نوغل ایمپائرز کا بھی کر سکتے ہیں ہم ڈائنیسٹیز سے شروع کر سکتے ہیں ہم ریلنٹلیس رائلز آف ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع کر سکتے ہیں ہم اٹھارہ سو ستاوک کی جنگ ازادی کا ذکر کر سکتے ہیں ہم اٹھارہ سو بندے کی کانسٹیٹیشنل ڈیویلپنٹ جو چلی وہاں سے شروع کر سکتے ہیں لیکن میں پرسنل یہ مانتا ہوں کہ میں آواز کروں گا انیس سو سینتیز کی کانگرس منسٹریز سے کیونکہ میں ہی مانتا ہوں کہ یہ کانگرس منسٹریز گیٹ میں تھی فور فانڈیشن آف پاکستان یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان کا بننا نہ گزیر ہو گیا جب مسلمانوں نے کانگرس منسٹرز کے ظلم و جہل کو سہا دو سال تک جب انہوں نے بہت ساری اٹھارہ سٹیز برداشت کی ہر لیول پر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب ہمیں ایک انڈیپینڈنٹس کے جائے جہاں پر ہم فریڈم کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی رہ سکیں اس نے یومی سو چالیس مکرہ داد پاکستان پہ اشکری گئی اور پھر اگلے ساتھ سالوں میں پاکستان اپیرد on the world map on 14th of August 1947 یہ سیریز پچاس اپیسوڈز پر بیس کریں گے جن کی لیندھ پانچ سے ساتھ منٹ ہوگی اور اس کی اندر ہم ایک ایک چیز کو comprehensively discuss کریں گے جتنے بزرائے آزم آئے جتنے صدر آئے جتنی پاکستان نے جنگے لڑی تمام پولیٹیکل دیولپنٹ ایکنومک ڈیولپنٹ فورن پولیسز کا بخوبی جائزہ لے گے تل دیل اور ہر منگل اور ہر جمعیرات کو میں ایک اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے so I guess you don't wanna miss out on this کیونکہ یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے آئی سی آر پڑیکشنز میں عظیم حیدر آپ کے ساتھ ایک نت نئی سیریز ایک نت نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہے اور اس باری ہے کہانی پاکستان کے پاکستان کہانی کا آگاز ہم سات سو بارہ سے بھی کر سکتے ہیں جب پہلا ہندو مسلمان ہوا اور نصیح پاکستان کی بنیاد رکھی گئے ہم ذکر لوگل ایمپائرز کا بھی کر سکتے ہیں ہم ڈائنیسٹی سے شروع کر سکتے ہیں ہم ڈائنیسٹی سے شروع کر سکتے ہیں ہم اٹھارہ سو ستاوک کی جنگ ازادی کا ذکر کر سکتے ہیں ہم اٹھارہ سو بندے کی کانسٹیٹیشنل ڈیویلپنٹ جو چلی وہاں سے شروع کر سکتے ہیں لیکن میں پرسنل یہ مانتا ہوں کہ میں آواز کروں گا انیس سو سینتیس کی کانگرس منیسٹری سے کیونکہ میں ہی مانتا ہوں کہ یہ کانگرس منیسٹریز گیٹ میں تھی فور فانڈیشن آف پاکستان یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان کا بننا ناگزیر ہو گیا it became inevitable it became unavoidable جب مسلمانوں نے کانگرس منیسٹریز کے ضرور جہل کو ساہا دو سال تک جب انہوں نے بہت ساری اٹروسٹیز برداشت کی ہر لیول پر